بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں تو آج کے ویلوگ کا آغاز کر رہے ہیں ہم ناشتے سے میں یہاں پر بنا رہی ہوں چکور پراتھے اور اگر آپ کو یہ پراتھا نہیں بنانا آتا یہ پرات بے پرات بنتا ہے یعنی لیئر بائی لیئر بنتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں بنانا آتا تو میں نے اپنی چینل پر اس کی ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کیوئی ہے آپ جائیے اس کو دیکھئے اور مزیدار سے یہ کرسپ پراتھے بنا کے انجوائے کیجئے یہاں پہ ساتھ میں چائے بھی بن چکی ہے اور جو ساگ بنایا تھا کل اس کو بھی تڑکہ لگا لیا ہے کیونکہ ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ ساگ بہت مزیدہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ آپ مکہی کی روٹی کے ساتھ ساگ کھا سکتے ہیں بہت زبردست مجھے تو بہت مزیدہ لگتا ہے مکہی کی روٹی ہو اور دھیر سارا مکھن کے ساتھ ساگو میں بہت شوق سے کھاتے ہوں اور یہ ہمارا پراتھا پک چکا ہے اور کیونکہ یہ نانسٹک تباہ ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ آئل لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جی ناشتہ ہم کر چکے ہیں ناشتہ کے بعد یہ ہے ابھی دوپیر کا ٹائم مطلب دوپیر اور ناشتہ سے میٹ کا ٹائم ہے میں یہاں پہ ملائنیاں رکھیں نہیں تھی اس کا دیسی گھی بنا رہی ہوں اور بلکل سمپلسٹ وے ہے یہ کوئی آپ کو بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو ہینڈ بیٹر کی ضرورت نہیں ہے بلکل سمپلسٹ وے ہے جس طریقے سے یہ میں دیسی گھی بنا رہی ہوں آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے چینل پر اپ لوڈڈڈ ہے آپ چاہیں تو آپ جا کے اس کو بزرد کر سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں پیراڈائز چھوکٹلیٹ کہہ لیں اس کو یا کوکنٹ کے لڈو کہہ لیں آپ اس کو مطلب کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت 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 ہیلڈی ہے یہ ایک دور لیا ہے اس میں چینلیں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس کے یہاں پہ جو کوکنٹ پاوڈر ہے جو کھوپرے کا ناریل کا جو برادہ ہے وہ ڈال دیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے جو ملک کا مویسٹر ہے وہ جب ختم ہو جائے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو اچھی طرح سے دبا کے جب مچھے دبائیں گے تو آپ کو پیل ہو جائے گا اگر ملک کا اس میں مویسٹر ہوا تو یہ اس طرح سے شیپ نہیں پکڑے گا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ملک کا مویسٹر ختم ہو جانا چاہیے پھر آپ نے اس کو تاہ لینا تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اتنا تھنڈا کر لیں جس میں آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ یعنی کہ آپ ہیٹ کو برداشت کر سکیں اور کوئی بھی موڈ لے لیں آپ چاہیے تو اس کے گول گول لڈو بنا سکتے ہیں اور اس کو بس آپ نے شیپ دے لینا ہے میرے پاس یہاں پہ جو یہ میریرنگ کپ ہے اسی سے اس کی شیپ بنا دیں تو اسی طرح سے میں شیپ یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا بھی دیا کتنے ایزی ہیں یہ اور بچوں کو بہت پسند آنے والے ہیں جو بچے بزار سے لے لے کے چوکلٹس کھاتے ہیں جو بہت پسند آنے والے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو گھر میں بنا ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہے آپ کو پتہ ناریل ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے آپ کی سکن کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے یہ بھی کہ جو ہمیں شوف ہوتا ہے نا پاکستانیوں کو شوف ہوتا ہے کہ بیس ہم نے گورے ہونا ہے تو ناریل کھانا شروع کر دیں آپ کا رنگ جو ہے وہ خود با خود جو ہمیں گورے ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں بھی جی میرے پاس ڈاک چوکلٹ رکھی ہوئی تھی ڈاک چوکلٹ ہے آپ چاہے تو ملک چوکلٹ دے سکتے ہیں تو اس کو ملک کر لیا ہے اور بس اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں تاکہ مزید اس مطلب آپ آپ کے مرضی آپ اس کو جس طرح سے مرضی چاہیں بنایں آپ اس کو کیا کراملائز بھی کر سکتے ہیں اور اگر چوکلٹ ہے تو آپ اس کی چوکلٹ کوٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کلر ڈالنا چاہیں یعنی کہ آپ ناریل کے برادے میں کوئی کلر بھی ڈال کے اور اس کو شیپ دے سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں کچھ میں نے جو ہے فل کوٹنگ کی ہیں کچھ جو ہے ان کے بس اوپر اوپر ہلکی لکی چوکلٹ ڈال کے اور ناریل کا برادہ ہی اوپر جو آپ نے چھڑک دے یہ اسی کے ساتھ ہی سٹیک ہو جائے گا چھپک جائے گا بہت زبردست دیکھنے میں بھی بہت اچھے ہیں گیسٹ آئے ہیں آپ ان کو بھی یہ پروائیٹ کر سکتے ہیں ایزا مٹھائی بھی آپ اس کو نگھر میں یوز کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں اب ہم اس کو انجوائے کر دیں پانچ منٹ کے لیے بس اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بہت مزیدے لگ رہے ہیں اور جی کیونکہ سردیاں ہیں سب رضائیاں اور لحاف یوز کر رہے ہیں تو یہ جو کمبل ہیں ان کا بھی فلال کوئی استعمال نہیں ہے تو اس کو ڈرائ کلین کروا کے اور اچھی طرح سے سنبھال کے رکھ دیں گے اور یہاں میں ان باکسنگ کرنے لگ ہوں ہمارے نیو چوپر کی این ایکس کا نیو چوپر لیا ہے جس میں یہ دو باؤلز پلا ہے اور ٹو یئر وارنٹی ہے یہ مجھے ملا ہے تقریبا تیرہ سے چودہ ہزار کے درمیان اور اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں اس میں کیا کیا ہے ایک باؤل تو وہ جو باہر باہر نکالا باؤل ہے اور یہ دوسرا باؤل کافی اچھا بڑا ہے اور اس کی سپیس بھی کافی اچھی ہے اچھا اپنے اگر الیکٹرونکس لینی ہونا تو کسی نہ کسی کمپنی مطلب کوئی اچھی کمپنی کی یہ لیں تو زیادہ بہتر ہے تھوڑے ایکسرا پیسے لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ اچھی چل جاتی ہے پلاس یہ کہ اگر کوئی چیز خراب ہو کوئی سپیر پارٹ خراب ہو تو وہ دوسرا مل بھی جاتا ہے بانا آج کل جس طرح سے مارکٹ میں بہت زیادہ چوپرز آ رہے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو نیو کمپنیز آ رہی ہیں فرانسے تو وہ آپ لے تو لیتے ہو ان کی اپیشنسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی بھی پارٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کو وہ سپیر پارٹ اس کا ملتا نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی پوری پوری ماشین جائے ہو جاتی ہے آپ کے سارے پیسے جائے ہو جاتے ہیں جیسے اگر آپ اینکس کا لیتے ہو کوئی بھی تو آپ ان کی اس میں جا کے برانچ میں جا کے اور اس کا سپیر پارٹ آپ کو مل جاتا ہے کوئی بھی اس کا موڈل ہو لیکن یہ ہے کہ سپیر پارٹس مل جاتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ یہ ہی پریفر کرتے ہیں کہ یا تو اینکس کا لے لیں یا اینکس سے پہلے مونیلیکس مونیلیکس کے جو چلتے تھے گرائنڈر وغیرہ وہ لیتے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ مونیلیکس کے سپیر پارٹس وہ بزار میں بھی مل جاتے ہیں اور آپ کو آن لین دراز پر بھی مل جاتے ہیں اگر آپ نے چھوٹا ہوتا ہے باول جس میں آپ گرم مسالے وغیرہ پیستے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے اور اس کا جو بلینڈر جگ ہے تو چلیں ہم لوگ یہ اینکس کی ہمارا نیو چوپر ہے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور میں نے اس میں کیمر ڈال دیا ساتھ ہی میں پیاس ڈال دیا اور میں یہاں پہ منا رہا ہوں کباب اور ہری مرچے ڈالی ہیں ڈرک لیسن ڈالا ہے اور ون ہینڈ پل ہر ادھنیا ڈال دیا آپ چاہیں تو آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالا ہے ساتھ میں ڈال میں ڈال میں میں پاس ڈیکھتا مسالہ کو ڈالا تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ ہلدی پاوٹر ڈال دیا اسے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور ہلدی آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھی ہے ہلدی کا لازمی استعمال کیا کریں چاہے تھوڑی استعمال کریں لیکن کریں لازمی کیونکہ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی دیتی ہے اور سڈیوں میں سڈی لگنے سے بھی بچاتی ہے تو یہاں پہ اس کا فنکشن آپ دیکھ لیں جو میڈ والا یا ان کے سیکنڈ نمبر کے لو اس کے سپیڈ پہ ہے اور جس تھرڈ نمبر پہ بٹن ہے وہ ہائی کا ہے اور جو فور پہ ہے وہ اس کو گھٹنے کا ہے اور سٹارٹن مجھے وہ پاس ہے یعنی کہ اگر چل رہا ہے اور آپ نے اسی سپیڈ پہ چلانے دوبارہ تو آپ اس کو تھوڑا سا پاس دے پھر سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا کیمہ جب اچھی طرح سے جب اچھی طرح سے جب اچھی طرح سے تو میں اس کیمہ کو نکال لوں گی اور اچھی طرح سے اس باؤل کو ساپ کر لوں گی یہ ہمارا کیمہ کا مکسٹر جو ہے جو بلکل فریڈی ہو گیا آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں کیونکہ جب ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کی گرمی کی وجہ سے اس کے جو مسائلیں ہیں ان کا بھی جو فلیور ہوتا ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا سا نا ریسٹ بھی مل جاتا ہے اور اس کو جو ہاتھوں کی ہیٹ لگتی ہے اس کی وجہ سے جو مسائلیں وہ بہت اچھی طرح سے اپنا فلیور جو ہے وہ سب مکس کر لیتے ہیں اور اس طرح سے میں بنا لکی ہوں گھر میں تو میں بہت ایزی طریقے سے اسی طرح سے سیختباب بناتے ہوں سب کو بہت پسند بھی آتے ہیں تو میں نے جی بس اس طرح سے اس کے سیخت پر اس کو لگا لیا اور آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ سیخت پر بھی یہ کتنی اچھی طریقے سے سٹک ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سیخت سے گر رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے بس آپ نے شیف جو دینے ہو آپ اپنے پنگر اور ایک تھام کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دبا کے اس کو شیف دے لیجئے اچھا اس کی بھی ڈیٹیل ریس ویڈا میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک ایک چیز میں میں نے بتائی گیا آپ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی آپ نے گھر میں یہ کباب بنا لو اسپیشلی عید وخارہ پر یا دعوتوں پر یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو آپ اسی لئے بنا سکتے ہیں تو جی آپ جا کے وہ وزٹ کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ